موسیقی نمسکار میں سورج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل سرسوں کی بجائی کی فصل کا سمیں نزدیک آنے سے کسانوں کے نہری پانی کی کمی کی جنتہ ستانے لگی ہے اسی مانگ کو لے کر کے جلے کے کسانوں میں سرسا اپایوک کو گیا پنسو پا اور پانی کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ نہری پانی کا شیڈول بدل کر اسے دو ہفتے کیا جائے وہیں کسان نتار رندھی جودکا کا کہنا ہے کہ جب سرسوں کی فصل کی بجائی کا ٹائم ہے اور اس وقت نہروں کے اندر پانی کی کمی ہے اسی کو لے کر کے پہلے بھی کسان پرساسن سے مل چکے ہیں وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جلہ سرسا میں گھگر کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر کے سمست جلے میں ہی پانی کی قلت ہے رندھی نے کہا کہ نہری پانی صرف ایک ہفتے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کی مانگ ہے کہ سنچائی کے لیے پانی دو ہفتے کیا جائے تاکہ کسانوں کی سرسوں کی بجائی سمیہ پر ہو سکے ان کا کہنا ہے کہ اگر سمیہ پر سرسوں کی بجائی نہیں ہوئی تو کسان سٹکو پر آ جائیں گے اور پھر سے ایک بڑا آدھولن کرنے کا مضبور ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سرسا پل پل سے عمر سنگھ گاڑی کی یہ ریپورٹ ہماری مانگ ہے جس سرسوں کی بجائی کا ٹائم ہے اور ہمارے سرسا جلہ کی خاص کر سرسا جلہ کی نیرو کا بہت دورا حال ہے ایک ہفتہ چلتی ہے سوڑا دن بند رہتی ہے آٹھ دن چلتی ہے پھر سوڑا دن بند رہتی ہے ہماری مانگ ہے کہ سرسوں کی بجائی کا ٹائم دو ہفتے نیرو کو چلائے جائے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہماری نیرو کو دو ہفتے چلانا شروع کرو کیونکہ جو کھیتی کی جو ٹائم ہے بجائی کا اس میں اگر اب بجائی نہیں ہو تو کسان مارا جائے گا اب بجائی سرسوں کی بجائی کا ایک پینگ پر ٹائم نہیں سرسوں اگر بجائی نہیں ہوئی تو وہ خالی کھیت رہ جائیں خالی کھیت رہ جائیں گے تو کسان نہ کرزہ برسکے گا نہ اپنے بچوں کو پڑھ سکے گا اور سرسوں کی ایسی کھیتی ہے صرف بجائی پر یہ دائی نہیں اگر ٹائم پر بجائی نہیں ہوگی تو سرسوں پر بھی نہیں بڑھتی ہے ویسے تو یہ نیری پانی سے پورا سرسا جیلہ ہی پر باوی تھی تھوڑا گھگر کا چھتر چھوڑ دیو سہارا پورا سرسا جیلہ باکڑا سے پورا سرسا جیلہ پر باوی تھی آج تو ویسے تو یہ پرتیک گاؤں سے ایک دو ایک دو نمائندے ہیں ہر گاؤں میں جاں بھی بیٹھتے تھے اگر سرسوں کی بیجائی کا ٹائم آ گیا اگر اب سرسوں کی بیجائی پر پانی نہیں ملیا تو ہماری خیت کھالی رہ جائیں گے آپ سرکار سے گوھار لگاؤ اس لیے ہم ان کی باتیں شنی تو آج ان کے مانگ جو ہے کسانوں کی ہم سرکار تک کھنچاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بیچ میں جارے ہیں تو ہمارا فرج بھی بڑھتا ہے ان کی مانگ کھنچانے